باکمال لوگوں کے لا جواب کارنامے اب کی بار سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئی اے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیہ نے جدہ ائرپورٹ پر بیار و مددگار چھوڑ دیا مسافروں کی دوہائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مصری شاہ مارکیٹ سکرائب کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ربڑ اور گاڑیوں کے فلٹرز جلنے سے لاکھ روپے مالیت کا نقصان کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی ٹیموں نے امدادی کاروائیوں کے بعد آگ پر کابو پایا وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل ختم تحصیل اور سٹی ڈسٹرک حکومتوں میں میئرز کے انتقابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماہ تحت نہیں ہوگی سولیڈ بیس مانیجمنٹ، باسات، ڈیویلپمنٹ آتھارٹیز، پی ایچے بلدیاتی حکومتوں کے ماہ تحت ہوں گی مسویدہ قانون کی تیاری پر کام شروع مسویدہ قانون پنجاب کابینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائے پنجاب حکومت مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا موریل ٹاؤن میں عشائیے سے خطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علم بردار بنے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن سیاسی جھوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ زرائقہ دعویٰ پیپلز پارٹی جلد باس آفتہ اعلان کرے گی مزمی قنون کے سعود مجید اور سائرہ افضل تارڈ دور میں شامل پی ٹی آئی کا منچور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی موشت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورنہ پنجاب جہدری محمد سرور سے سپیکر خیوہ وفتنخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹ کنیشنس پر پی ٹی آئی امیدواروں پرید اقبال اور سیمی ایزدی نے بھی ملاقاتیں کی سبززار میں ڈالفین اہلکار کی فارنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوشاں اپنی جان گوانے والے عمر کے خلاف ہی ڈالفین اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا ایک دامے قتل کی دفعات شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفعہ میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھوڑیوں کے وار کر دیئے عمر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطل پولیس کی ایف آئی آر میں عمر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فوٹیج کے باوجود پولیس نے عمر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد عجاز کی ڈالفین اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے دنخواست پر تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوست مارٹم مکمل واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن مقتول کے لواہکین پر تشدد کی نئی فوٹیج منظر آم پر فوٹیج میں ایس پی اقبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پور شرپسند اناصر کے خلاف کھیرا تنگ بابو سابو چاک میں توڑ پور کرنے پر اقبال ٹاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج ستانہ شیرہ کورٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمات درج پنجاب کے دس ازلہ میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ 12 نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے 68 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے سردی قیامت کے ساتھ ہی سوئی گیس روپ گئی ہنجروال اور گردنوہ میں گیس کی گھنٹول لوٹ شیڈنگ شروع سارفین عذیت کا شکار خواتین کو خانہ اموری میں مشکلات کا سامنا سیلنڈر اور لکڑیوں پر خانہ پکانے پر مجبور بجلی کے وولٹیج کم اور زیادہ ہونے پر شہریوں کے برکی ساوان کو نقصان پہنچنے لگا ایمپریس روڈ کی رہائشیوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے متعدد درخواستوں کے باوجود ٹرانسفارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا کلین لاہور مشن الڈیوی ایم سی کا عملہ صفائی آپریشن میں مصروف شہر بھر سے بارہ ہزار ٹن کوڑا اکٹھا کر کے ٹھکانے لگا دیا گیا ڈی سی سالیہ سعید کی جی ایم الڈیوی ایم سی کو رہ جانے والے کوڑا کرکٹ کو بھی فوری طور پر اٹھانے کی ہدایت صوبائی وزیر میاں سم اقبال کی پی پی ایک سو اکی آون کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کی ہدایت ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھلی کچہری لگانے کا اعلان بھی کر دیا ترقیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر محکمے کا پروموشن بورڈ کا اچلاس راوہ ہفتے متوقع پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدو پر ترقیان دیے جانے کا امکان ہنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں شہر میں سردھواوں کا روخ شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا روخ متوسط طبقے کی گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈے بازار میں خرید آری سویٹر، زیکٹس، پینڈ کوٹ کی قیمتیں آسمان پر گاہک پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزار ڈیجیٹل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے سٹال سجائے گئے ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں گہری دلچسپی سیف سٹی اتھارٹیز سڑکوں پر کرکٹ کھلنے والوں کے خلاف انیکشن اہم شہراؤں پر کرکٹ کھلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شور شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی شہری بان پائیف پر شقایات درش کروا سکتے ہیں قائد اعظم ٹوفی ٹورنمنٹ کا فائنل وافتہ اور حبیب بانک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبیب بانک نے باستر ٹرن سے وافتہ کو شکست دے دی چیمن پی سی بی احسان مانی نے بھی کذافی سیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا دار پوریٹ سیکٹر نے بزنس کے بعد اب کھیل کے میدانوں میں بھی قدم جوانہ شروع کر دیئے دیسکان سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن ہواری کی ٹیم نے ایمرا کو چوراسی رن سے پیچھار دیا نویت خان امدہ پرفارمس پر مین آف دی میچ کرا علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشقبری عدد تاریخ جغرافیہ سائنس سمیں دنیا جہان کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکشپو سنٹر میں کتاب ملے کا چوتھا روز کتاب کے شوقین افراد کھینچے چلے آئے قومی انڈر فیفٹین پوٹبال ٹیم ساپ گیمز میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی ساپ گیمز میں حسیب احمد کی قیادت میں قومی ٹیم نے سلو میڈل بھی اپنے نام کیا پھلوں کے ہار پہنا کر کھلاریوں کا استقبال کیا گیا قومی ٹیم کو فائنل میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست ہوئی ہیئرپورٹ پر کوش حسیب احمد اور دیگر کھلاریوں نے میڈیا سے گفتگو گی مورل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹ فیسٹیبل دیدہ زیب زیب رات خوبصورت نقش و نگار سے مزین برطن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھریلو دستکاری کے شخکاروں نے حاضرین کے دلموں لیے اور خنکی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بھی بڑھ گئی ڈرائی فروٹ کی آسمان کو چھوٹی کی انتیں ہاں آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی چلغوزہ چار ہزار روپے افروٹ سات سو بادام دو ہزار کاجو دو ہزار اور انجید چودہ سو روپے بھی کنو پہ دستیا موسیقی